بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا امام ابو دعود سلمان بن عشق السجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو روایت کیتا ہے کہ پیاری آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعادکم باللہ فآئیدوہو ومن سعالکم باللہ فآعطوہو جڑا بندہ تو اڑکلوں اللہ دا واستہ دے کے پناہ منگے اس نو پناہ دے دیو ومن سعالکم باللہ فآعطوہو اور جڑا بندہ تو اڑکلوں اللہ دے نام دا سوال کرے اس نو کچھ نہ کچھ جو اس نے سوال کی تحت دے دیو وقال سہل وعثمان ومن دعاکم فعجیبو ہو حضرت سہل اور عثمان آپ فرماندے نے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام نے اے بھی الفاظ ارشاد فرمایا سی جڑا بندہ توانو دعوت دوے توانو مدعوب کرے توساں اس دی دعوت نو قبول کرو اس دی بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن آتا الیکم معروفہ فقافئو ہو اور جڑا بندہ توانو دے دے کوئی احسان کردہ ہے نیکی کردہ ہے توسین اس دے احسان دا بدلہ چکا دےو کیونکہ اللہ تبارک وطالہ نے قرآن کریم اچھ بھی ارشاد فرمایا ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اگے حضرت سیدنا امام مسدد اور حضرت عثمان فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اے بھی ارشاد فرمایا سی فَإِلَّمْ تَجِدُو اگر بدلہ چکانے واسطے تو اڈے کولے کوئی چیز موجود نہیں ہے فَدْءُ اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا اَنْ قَدْ كَافَتُمُو تو پھر تُس ہی اس بندے واسطے رابدی بارگاہ ویچ دعا کرو حتیٰ کہ تو انو یقین ہو جائے تو انو سمجھ آجے کہ میں جڑی اُدھے واسطے دعا کر دیتی ہے اے اُدھے احسان دا بدلہ بان گیا بے یعنی سانو اس حدیث پاک دے مطابق اے سمجھ آجے اگر کوئی بھی شخص اللہ دا واسطہ دے کے پناہ منگے کہ منو امن دیو سادا کامے کہ اسنو امن دینا شرطے ہوئے کہ او اس وقت مجرم نہ ہوئے شریح حدود اور کساس دے اندر اس تے کوئی حد یا کساس لاغو نہ اندھا ہوئے اسے طرح او بندہ واجب دم نہ ہوئے پھر اسنو پناہ دینا ایک مستحسن عملے اسے طرح جڑا بندہ اللہ دا واسطہ دے کے منگ دا ہے انو جو نے منگیا دے دینا لیکن محدثی نے بھی فرمایا جڑا پیشہ وار منگتا ہوں دا ہے بلکل جسمانی لے آزنا اللہ تاندروس تے سب کچھ کر سکتا ہے منگنا ہوتا پیشہ بان چکے ہیں گدا گری پیشہ بان چکے ہیں تے گدا گری دی ممانع تے شریعت اسلامیہ دے اندر ہے تے ایسے بندے نو بہترے کے اس دے ہاتھ وے چے انر دےو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ وی چے ایک صحابی حاضروں اے انہا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو کچھ عطا فرماو وہ جسمانی لے آزنا بلکل تاندروس تھی نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا تو اڑے کل اضافی چیز کڑی موجود ہے انہا نے عرض کی تھی جی کہ میرے کل گاردے اندر ایک کمبل موجود ہے اضافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کمبل لیا کیا وہ بازاری چھ بیچ کے آو بیچ کے آئے اس دے انہوں دو درم ملے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک درم دا کلارا مل جاندہ سی اس وقت آپ نے فرمایا ایک درم دا کلارا خرید کے لیا وہ اور ایک درم دا کھار واسطے راشن خرید کے لیا وہ پھر اس دے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جسے کلارا خرید کے لیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جنگل دی طرف اتھے جا کے لکڑیاں کٹو اور لکڑیاں لیا کے بازاری بیچو اے جڑا کسے کل منگیا جا کے آئندہ تو ایک کم نہیں کرنا یعنی نبی کریم علیہ السلام دا عمل مبارک بھی یہ دست ہے کہ جڑا بندہ تندرستے کچھ کر سکتے اس نو کوئی انر دے دیو یا اس نو کوئی کم دے دیو تاکہ اس نو اے جڑا منگندہ سلسلہ او دا بالکل ختم ہو جا بھی اور اس دے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ تو انو دعوت دیندہ ہے او دی دعوت نو قبول کرو یہ دے وچ محدثین نے فرمایا دعوت او قبول کرنی ہے جی دے وچ شریعت دی حد نو نہ توڑیا جا ریا بھی مثلا اگر کوئی بندہ کسے نو دعوت دیندہ ہے کہ چل فلان وقت فلان دن فلان جگہ تے آئیں او تیسی مل کے شراب پی مانگے ان شراب پینا حرام قطعی ہے جس وقت حرام قطعی ہے تے ایسی دعوت نو قبول نہ کرنا لازم ہے او اس دے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ تو اڈے نال پلا کردہ ہے تو اڈے نال نیکی کردہ ہے تے توسی میں ادھے نال نیکی کرو ادھے نیکی دا بدلا دو ادھے نیکی دا بدلا اگر تسی اسے طرح نہیں ہو دے سکتے کم از کم ادھے واسطے راب دی بارگاہ ویچ دعا کرو اور دعا اتنی کرو کہ تو انو سمجھا جائے کہ اصلا راب دی بارگاہ اچھے اتنا کوئی دا کوئی مانگ لیا کہ اے او دی نیکی دا بدلا ہو گیا وی اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ